بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین عدرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین وان کمالی سودروی سودرات سیل وزیرہ بازیلہ گجنوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کا تعرف ایک ایسے پھل سے کروانے جا رہا ہوں جو کہ وٹا منسی کا خزانہ ہے اور یہ عام طور پر عام مارکٹ میں ملنے والا پھل تو نہیں لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈھونڈیں تو یہ مل جاتا ہے یہ پھل ہے گل گل یہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں یہ گل گل ہے اور یہ پودا جو ہے اس کا یہ گل گل کا پودا ہے یہ بھی چھوٹا سا پودا ہے اس پہ چند پھل آ چکے ہیں جب یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ سینکڑوں کی دداد میں پھل جہاں وہ لگتے ہیں یہ پھل اپنے اندر قدرتی طور پر وٹا منسی کا ایسا خزانہ رکھتا ہے کہ جو دوسرے پودوں میں کم ہی نظر آتا ہے یہ مختلف امراض علامات میں استعمال ہو سکتا ہے بالخصوص بلغمی امراض علامات میں جو یہ خوشک سرد مزاج کا حامل یہ جو پھل ہے یہ بے حد مفید ہے اس کے علاوہ یہ اسابی مٹاپا کے لیے جو بلغمی رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ترگرم مزاج میں مٹاپا پایا جاتا ہے اس کے لیے یہ بہترین دعا ہے اور غزہ کی غزہ ہے یہ پھل اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے طبعی یونانی میں فلاد کو کشتہ کرنے کے لیے اس سے عالی کوئی چیز نہیں فلاد کے برادے کو کسی مٹی کے برتن میں ڈال کے اس کا پانی گل گل کا پانی اس پہ کچھ عرصہ مسلسل ڈالا جائے تو وہ بلکل غبار کی مانت آلہ پائے کا کشتہ ہو جاتا ہے جو کہ آئرن کی کمی کے لیے طبع اکرام اپنے نسخہ جات میں استعمال کرتے ہیں بنیادی طور پر آج کی نشست میں اس ویڈیو میں ہم گل گل سے مٹاپے کا علاج آپ کی حدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس پودے کا پھل مارکیٹ سے دستیاب ہو جاتا ہے اس کو آپ حاصل کر کے جو بلغم اور رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے چربی کی زیادتی کی وجہ سے خواتین و حضرات موٹے ہیں وہ رزانہ ایک گل گل جو ہے وہ استعمال کریں انشاءاللہ تین چار ماہ کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی فالتو جربی جو ہے وہ جسم سے ختم ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ بہترین نارمل زندگی گزاریں گے آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سے اجاز چاہتا ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ